اگر ایک باپ کے لیے اس کی پیٹھیاں کمدودی بن جائے نا تو دنیا انہوں کے ڈر سے وہ باپ زندہ زمین میں مطفل جاتا ہے اگر میری بہن کو سزا مل سکتی ہے تو تمہاری بہن کو کیوں نہیں ایک آتناٹی آپ نے اگر آپ کا بیٹا میری بہنوں کی زندگی تباہ کر کے بریوں ذمہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی یہ رشتہ توڑنے میں وقت نہیں لگائیں گے آنٹی تم نے صرف اپنے باپ بلکہ پورے خاندان کے موں پہ کالک مل کے ثابت کر دیا کہ تمہارا باپ ہیرہ تراشتے میں نالا ہوں گیا جسے میں ہیرہ سمجھ رہا تھا در حقیقت ہوتے ایک معمولی پتھر سا دل میں بستا ہے موسیقی 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 زینی? وہ ہی روٹ. زینی میری بات تو سنو. میری محبت ہار گئی. زینی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سب کو کب سے کہہ رہا ہوں جہاں زینی سے ملنے دیں؟ کن؟ کوئی ملنے نہیں دے رہا؟ شہدی مبارک ہو. فائنلی تم دونوں ایک ہو گئے. سینی میری بات تو سنو. اور کیا رہ گیا سننے کیلئے ساتھ؟ تم تو اس موقع کی تلاش میں تھے نا؟ دیکھ لو آج تمہیں زہرہ کے ساتھ کا اپورمنینٹ سارٹیفیکٹ مل گئے ہیں. صحیح؟ دوکت یہ ہے تم نے مجھے دوکت یہ ہے تم نے مجھے دوکت دی ہے ساتھ جب سارا سے شادی کرنی تھی تو مجھ سے مغنی کیوں کی تم نے؟ کیوں چھوٹی قسمیں کھائی تھی؟ کیوں چھوٹو آجے کی ہے؟ کوئی جواب بولو میری چھوٹو آجIch بیس gehabt جانی شکل نہیں دیکھنا ہوا یعنی سے ٹھاہ پاتہ وہ فکت چاہز کا ٹاہ وہی ایش تھی تو ہی بخت نہیں رہا میں نے وہاں میں ایک ہوا ہے میں نے وہاں میں تکہتے ہیں آپ نے چھلتے ہیں چھلتے ہیں زینی چھلتے ہیں میں نے کہا کیوں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھی ہاں میں تو تمہارے بیرم ہوں اور تم رجل مجھے آپ کی اچھاں بیشترین کیا نہیں بیشترین جو بہتا ہے تم دونوں نے ملکر میرے ساتھ کے لئے میں تو تمہاری بہت دینا زینی سم ابھی مجھے اپنا دوست کہتی تھی نہیں دوست تو ساتھ کو کہتی تھی یہ دونوں بہت دن کا میرے ساتھ کے لئے تھے دوک آتی ہے یہ دونوں نے کچھ لے اور میں آپ کو پتہ ہے میں ساتھ کو کہتی تھی سارا ساتھ دو رہا کروں مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی سنی اپنی نہیں سنی سوچ دے مجھے کم ہی نہیں چاہا اپنی ساتھ ہے اپنی شاہ سارا کو چھوڑ اپنی کو اللہ دا اپنی شاہ ساتھ دیکھنے سن بس ایک لب زور نہیں میری بچی کی حالت دیکھو تم دوکوں کی مجھا سے ہوئی ہے چلے چھو یہاں سے اپنی شاہ کے لئے چلے جاؤ تم دونوں ہماری زندگی سے بدنوں رو ساتھ کبا جائزیں بچھلی سین گرسے رو ساتھ ریزے یا اللہ موسیقی 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 میں نیسے جا کے کیا کروں گا رخصتی ہونی تھی ہو گئی اب کیا انہیں کھر چھوڑ کر آؤ رخصتی تو نہیں ہوئی کیونکہ سعید نے زارہ کو سعید لے جانے سے انکار کر دیا نہ پتہ نہیں کیا کیا خود سے سوچ لیتے ہیں وہ کیوں کرے گا انکار وہ خودشاری کرنا جاتا ہے اس سے تو پھر تم ہی مجھے بتا دو کہ اب تک رخصتی کیوں نہیں ہوئی اس لئے کے نیچے ایک نیا تماشا لکھیا فریدہ بھابی اور ماہ ہی آئیں وہ لوگ آگئے کیا مطلب میرا مطلب ہے وہ لوگ اس وقت یہاں کیوں آئے بھائی اسے کیا مہلوں مطلب وہ کیوں آئے میں تو اوپر آئیں گو آپ کو بلانے کرسن کے دونوں دیکھتے ہیں کیا مصلاح ہے کیا ہوا ہے آج ہے جلدی سے آج ہے نا ہلو کون بھگ کر رہا میں ادنان بات کر رہا ہوں نہیں پہچان رہا کون ادنان ارے ادنان ادنان انکل ادنان انکل آپ کو میرا نمبر کان سے ملا آج کل نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے اور بیٹا تم تو ویسے بھی میری بچیوں کی طرح تمہیں تو میں کال کر سکتا ہوں نا کیوں فون کے آئے مجھے کوئی کام تھا مجھ سے ہاں کام تو میرے آ سکتی ہو تو کیا بات ہے کیوں پہلیاں بجھوار ہیں مدے پہ آئے کیا بات ہے دیکھ تو تم لڑکیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے بے سبری بہت ہو ایک دم اتاولی تمہاری بھاپی زارہ نا وہ بھی بلکل تمہاری طرح ہے ہر بات میں جلدی کرتی ہے تمہارے بھائی سے شادی کرنے میں جلدی کی اب ساتھ سے شادی کرنے میں بھی جلدی کر رہی ہے ساتھ کی شادی ہاں زارہ کی ساتھ سے شادی ہو رہی نا آج تو رخصتی ہے مجھے نہیں معلوم بتائے نا کھل کے کیا تمہیں نہیں معلوم اچھا بھابی نے تم لوگ کو بتائے نہیں میں تو سمجھے اتنا قریبی رشتہ ہے تم لوگ کو بتا دیا ہوگا لیکن خیر کس مو سے بتاتی بھابی بارال بھائی زارہ کی شادی ہو رہی ہے ساتھ سے اور آج رخصتی ہے ساتھ سے ہلو چلو بھائی ہو گیا کام امی بڑی دیر کی مہروہ آتے آتے چلو دیکھتے ہیں چلکے ہائی اللہ دیکھ رہی ہو تمہا ہی ارے اس نے تو سچ مجھے شادی کر لی میں تو آپ سے پہلے ہی کہتی تھی لیکن آپ کبھی میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتی یہ تو شروع سے ہمیں ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی مجبوراں رہ رہی تھی اس سے تو یہاں ہو کہ اس لڑکے سے شادی کرنی تھی بے حیاء ہو کتی ویسے تم شرامنا ہی ذرے بھی تمہیں ارے میرے بیٹے کی موت کی حلاج رکھ لیتی جمہ جمہ آر دین نیوہ سے مرے ہوئے اگر تم نے اسی لڑکے سے شادی کرنی تھی تو میرے بیٹے سے شادی کیوں کی کیوں وہ محبت کے ڈھاگ رچایا اس کے ساتھ کیوں چھوٹے وعدے کیے بولو ممانی جان پلیز میرے یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں آج بھی عدیل سے محبت کرتی ہوں وہ شرے کچھ لیل کیا ہے اچھا یہ جو تم نکات چڑھانے کیوں نہ محصولیت کے اپنے اوپر یہ تمہارے کردار کے بھیانک پن کو بھاڑے پن کو چھپا نہیں سکتی شرامنا ہی تمہیں استجادی کرتے ہوئے پریدہ بھابی تم تو اپنا مو بندی رکھو سیروت بڑی 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 بات نہیں کیا کرتی تھی بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی میری بیٹیاں تو ایسی ہیں میری بیٹیاں تو ویسی ہیں یہ سب کیا ہو رہا بھر ہاں کیوں چھپکے نگاہ کر دیا اپنی بیٹی کا اس لڑکے کے ساتھ پاپ کو کس نے بتایا جس نے بھی بتایا بہن یہ بہت اچھا کیا بندہ تم لوگ انتہا ہوای نہیں لگنے نہیں تھی اے تمہارا بھائی تو ٹھٹا نہیں چاہ تمہاری تاریخ رکھ کر کے تمہارے کسیدہ پڑتا رہتا تھا ہر وقت میری بہن نے اپنی بیٹیوں کے بہت اچھی تربیت کیے یہ تربیت کیا تم نے اے تمہاری ایک بیٹی نے تمہاری دوسری بیٹی کے منگے پر نگاہ کر لیا ڈوب کے مر جانا چاہیے تم لوگوں کو تو پھلکو ٹھیک کہہ رہی ہے میاں اے آپ سب کو تو ڈوب مرنا چاہیے وہاں تھی تو اس لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی پھر بھی سکون نہیں ملا تو یہاں کے اس کے ساتھ توبہ 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 مہے تم پیچ میں کیوں بول رہی ہو کیوں کیوں نہ بولو تم تا بولوں گی نا کیونکہ تم بھی تو بھی دہن کی طرح کیونکہ تم بھی دہن کی طرح مہے تم ضرور سے زانہ کوشش بھی مات کریا موسیقی 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 فریدہ فریدہ ماہی ماہی دھنی کہاں چلی گئے آج ہاتھ اٹھایا آئندہ اٹھایا نا ہاتھ توڑ کے پھیک دوں گی تمہارا کہ کیا تماشا لگایا باپ لوگلی جاتے کیلئی آپ دوک باہی ساب آپ تو خاموش ہی رہے ہیں اپنی بیگیوں کا لگام ڈالنی چاہیے تھی آپ کو ہر بار میں میزے تھی برداشنی گر ہوئی باہی سباہی آپ کھولنا کا واسطہ اور تماشا نہ لگائے آپ کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت صحیح نہیں کہ میں مانتی ہوں ان سے غلطی ہو گئی ان سے کوتائی ہو گئی بس ہم اور نہیں ہوں انگین بس کھولی ہم تباہ شاگر رہے ہیں باہیا واہ 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 اور یہ جو کر کے آئیں یہ وہاں پر ساارے محلے میں بنام کر کے رکھ دیا ہمیں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا وہ ارے میری بیٹی کا رشتہ ٹھوڑیا اس منوس کی وجہ سے اور تم کہہ رہی ہو کہ تماشا میں لگوں واہ 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 فریضہ بہن آپ کو جو بھی بات کرنی ہے نا بیٹ کر کیجئے یہ کوئی وقت تو نہیں ہے یہ تماشا کرنے کا آپ تو بس ہی کر دیں بہن آپ کا مو تو انہوں نے پیسے بھر بھر کے کر دیا بند اسی لیے تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بیغاستوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور اس لڑکے کا اگر قصور نہیں ہوتا تو کمی بھی یہ شادی نہیں کرتا اس کے ساتھ حد ہوتی ہے ویسے یعنی اتنی خود غرضی اپنا مطلب پورا ہونے کے لیے آپ لوگوں نے تمہیں ضمیری بھی اسلاللہ آپ انہوں سے لوگوں کو تو میں بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہوں ویسے ہائی ٹی بس تیریک لفظ ہور نہیں ہاسوا باوری زہرہ کو لے جائیں یہاں سے اور میری عزت کے تماشاں نامل بھائے پیش واہ بھائی سب واہ کیا بات ہے آپ ہم آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کروا کے جا رہے ہیں پر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری ہی عزت کا جنازہ نکلے گا یہاں سے بہت بڑی قیمت شکانی پڑی ہے ہمیں بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں سے جانے کا کہیں آپ ہمیں جانے کا کہہ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے الزامات لگائے آپ لوگوں نے میرے بچے پر لیکن دیکھیں گا ایک دن غلط ثابت ہوں گے اور میں آپ دونوں خاندان والوں کو پوچھوں گی بھائی صاحب آپ کے بہت ایسا نہ آتے مجھ پر اور میں ان میں دھس چکی ہوں چاہتے بھی بھی ننکل نہیں سکتی لیکن دیکھیں گا آپ لوگ اس دن سے ڈریں جس دن سچائی سب کے سامنے آئے گی آرے واہ 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 یعنی کہ ماسومیت کا ڈھاؤگ رہ چانا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے چلیں امی چلیں ہمیں ویسے بہت دور جانا ہے اور اب تو کوئی جواز بھی نہیں بڑتا شادی تو ہو چکی ہے ٹھیک جا رہی ہوں میں سروت لیکن میری ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا تمہاری بیٹی کے زندگی بھر خوش نہیں رہ گی ایک ماں کی بددعا ہے ایک ماں کی بددعا ہے یہ نرکی ساری زندگی خوش نہیں رہ گی تلستی نہیں رہ گی خوشی اوپر بیٹھ رہے نا تم چلیں امی چلیں امی سنبھا دے خود کو فیغو سنبھاری موسیقی 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 زارہ ملنا چاہ رہی تھی آپ سے میں نہیں مرنا چاہتا ہوں چھر ہون ہے وہ ہمارا ملزور صاحب اسی بات کا تو افسر ہے سارا میرا خون ہوں کی اتنا گندر کیسے ہو گیا ابو چھے ابو ہاں میرا بیٹا کچھ پتا ہے کہ تمہاری امی اور بہن کہاں گئی ہیں نہیں ابو کیوں کیا ہوا بیٹا میں گھر آیا ہوں تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے مجھے کسی نے کال بھی نہیں کیا تمہیں کچھ بتا کہ گئی ہیں کہاں جا رہی ہیں ابو میری تو پس امی سے اتنی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ گھر پہ آج قرآن خانی ہے تو رک جانا لیکن میری امپورٹن کلاس تھی اس لیے میں مس نہیں کر سکتی تھی وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن سوئی نہیں آرہی کہاں گئی ہیں یہ دونوں کچھ پتا کر سکتی ہو اچھا میں صدف وہ بولتی ہوں اپنے امی کو کال کر کے پوچھے شاید وہ ان کے پاس گئی ہو ٹھیک ہے بیٹا جو بھی پتا چلے مجھے بتا دینا اوکے الافیس اوکے بیٹا چیپ لوگ میسیج ہی کر دیتے کیا ہوا میرا یہاں پریشان ہو رہے تھے اپنے امی کو کال کر کے پوچھو امی وہاں تو نہیں آئی ہی آج ہو آج کے بعد یہ ہی تمہارا کمرہ ہے اب تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہے موسیقی دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے کب سے ہے بے خبر دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے سے کب سے ہے بے خبر دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی میں کیسے بھولاؤں وہ یادیں سبھی تُو دل میں بسا ہے تم نے آنکھوں سے کہا جو میرے دل میں ہے سونا وہ سب رشتے باتیں کیسے توڑ دوں موسیقی 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 آپ اندر کیوں آگئے تھے لوگوں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا زارہ ملنا چاہ رہی تھی آپ سے میں نہیں ملنا چاہتا ہوں سے اون ہے وہ امارا ملزور صاحب اسی بات کا تو افسوس ہے زارہ میرا خونوں کے اتنا گندر کیسے ہو گیا میں نے اس کی عصی پرورشتہ نہیں کیسے ہمیشہ سب سے زیادہ چاہتا تھا اسی نے میرا مان توڑ دیا ساری دنیا کے سامنوں نے اس پر کر دیا اور جس لڑکے پر آنکھیں بند کر کے میں نے بھروشت کیا کہتے ہیں نا انسان سب سے زیادہ دھوکہ اسی سے کھاتا ہے جس پر اتبار کرتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے ملکل ٹھیک مجھ سے غلطی ہوئی ہے اسے بہچاننے میں فریدہ بھابی تو اب ایک ایک کو بتائیں گی تو بتاؤ لو ان سے کہو بتاؤ سو آپ چھپانے کے لیے ہے کیا ہمارے پاس وہ چھپانے کے لیے ہے وہ چھپانے کے لیے ہم لوگ چھپانے کے لیے ہیں ہم لوگ چھپی کہے ہیں وہ عزت واپس تو نہیں آئے گیا پر اوزارہ بھی اس گھر میں کبھی واپس نہیں اس گھر کے دروازے ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا اگر اس گھر کے کسی فرد نے اس سے ملنے کی یا بات کرنے کی کوشش کی تو میں سبرا کوئی نہیں ہوگا سلام علیکم ابو کہاں چلے گا ایسے تم دون وہ شاپنگ پہ گئے تھے واپسی میرا رکشہ ضراب ہوگی اس سے دیر ہو گئی دنیا کا آخری رکشہ تھا نا اور کوئی نہیں مل سکتا تھا کوئی اور رکشہ پکڑ دی گھر آ جاتی کچھ اندازہ ہے کہ میرا اور میں کتنے پریشان تھے ہاں ہاں تو اسی دیو تو ہم سب کچھ ٹھیک کر گئی آئے ہیں ٹھیک کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ رکشہ ٹھیک کروانے میں تھوڑی زیر ہو گئی اور وہاں سگنلز بھی نہیں آئیتے بڑھنا آپ کو کال کر کے بتا دے ہاں ہاں بلکل بلکل اچھا میرا یونیورسٹی سے آگئی کچھ کھایا پیا تم نے آپ دنوں کی ٹینشن میں کچھ کرنا یاد ہی کہاں رہا میں تو صدف کی امی کو کال کر کے پوچھا تھا کہ شاید آپ لوگ وہاں آ گئی ہو یار ان کو فون کیا تم نے پورے محلے میں دنڈورہ پیٹ دیا بچے کے گھوم گئی تھے ہم لوگ ہاں پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی وہ ہاں اور نہیں تو کیا ایسا کچھ نہیں ہے وہ تم پر کے کہہ رہی تھے کہ آپ لوگ شاید کر ہاں 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 وہ انہوں نے تو بتایا تھا کہ سیل لگی بھی ہے وہی دیکھنے کہتے ہیں میں اور امی لیکن آپ لوگ کے ہاتھ تو خالی ہیں ہاں وہ کچھ اچھا نہیں لگا نا اس لئے کچھ دیا نہیں ایک کام کرنا کر تم بھی ہمارے ساتھ جانا شاید تمہیں کچھ اچھا لگ جائے کیوں امی ہاں ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل بلکل اچھا اب یہ باتیں ختم کریں اور جا کے مواد دھولیں اور میرا بیٹا تم کھانا لگا وہ آگے بہت دیر ہو گئی ہے جی ہاں ٹھیک نیمس موسیقی موسیقی ڈھونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے کب سے ہے بے خبر ہاں ٹھونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے کب سے ہے بے خبر تُو دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی میں کیسے بھولاؤں وہ یادیں سبھی تُو دل میں بسا ہے تُم نے آنکھوں سے کہا جو میرے دل میں ہے سونا وہ سب رشتے نہ دے تُو دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی تُو دل میں بسا ہے نہ کوئی بنا جسے ہم اپنا کہیں نہ چاہتے ہوئے کیوں ہم پیاسے رہیں خفا ہے خدا ملی جو سزا مگر دیکھ لے بے اثر ہوئی ہے دعا تو دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی میں کیسے بھولاؤں وہ یادیں سبھی تو دل میں بسا ہے ملی جو کہا جو میرے دل میں ہے سونا وہ سب ہشتے رالے سے موڑ دوں ان کو پنکوں پہ پکانا سوڑے بادوں دونے پانا اور پنکوں پہ سے موڑ دوں تو دل میں بسا ہے بڑی مشکل سے اس کے کمرے میں بھیجیں وہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی امی اب آپ کو سمجھ میں آیا میں کیوں منا کرتی تھی کہ بھائی وہاں روز کا آنا جانا نہ لگائے تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ یہ سب کریں گے اور پھر علی نے بھی تو اچھا نہیں کیا ہرے اتنے بڑی بات اسے اپنے موہ سے نہیں نکالنی چاہیے تھی امی اسی بات کا فائدہ اٹھا کے نا بھائی کو مجبور کیا اے نکاح کرنے کے لیے ہتھانی میرے بیٹے کے نصیب میں شاید یہ ہی لکھا ہوا تھا نہیں امی ایسا کچھ نہیں لکھا تھا بھائی کے نصیب میں جو ہو رہا ہے ان لوگوں نے اپنے سر کی مصیبت اتاری آپ کو دیکھ نہیں رہا دیکھا نہیں آپ نے فریدہ انٹی کیسے ضلیل کر رہی تھی زارہ کو اس کا مطلب اس نے وہاں بھی کچھ کیا ہوگا نا تو اسے یہاں بھیج دیا اور زارہ نے کیا کیا زارہ نے یہاں آکر بھائی پر ارجام لگا دیا بھائی نے ساری عمر کیا کچھ نہیں کیا زارہ کے لیے مجھا ہرگز یہ امید نہیں تھی زارہ سے اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی نقصان کیا اپنی زندگی تو خراب کی میری زندگی بھی جہانم بنا دی اس نے اور علی نے کیا کیا علی کو تجھے سے میں نظر ہی نہیں آتی علی نے کچھ کہا کچھ کہا میرے لئے کوئی سٹینڈ لیا نہیں لیا کھڑے دیکھے تماشا دیکھ رہے تھے کبھی ماف نہیں کر سکتی زارہ کبھی بھی نہیں ماف کر سکتی میں علی کو تجھے سے اپنی بہنوں کے آگے میں نظر ہی نہیں آتی میں انسیسٹ ہی نہیں کرتی پیٹا جو ہونا تھا ہو چکا اب زارہ اس گھر کی بہو ہے اسے یہی رہنا ہے ہمیں زارہ اس گھر کی بہو نہیں ہے آپ کو زارہ کو بہو ماننا ہے نا آپ مانیں میرے لئے زارہ کبھی بھا بھی نہیں ہو سکتی حد ہو گئی ڈالی تو میری بات تو سنو اے اللہ کیا کروں موسیقی 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 موسیقی